اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيْسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّوا وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ یہ آیت قرآن مجید کی اس اعتبار سے عظیم ترین آیت ہے نیکی کی حقیقت کیا ہے اس کی جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کے مذاہر کیا ہے مذاہر میں اولین شیئر کونسی ہے سارین کونسی ہے سارسن کونسی ہے اور اس پر ایک پورا علم الاخلاق جو قرآن کا ایک مکمل کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے ایتھکس قرآنی ایتھکس کے لیے یہ آیت یوں سمجھ یہ کی جڑ اور بنیاد ہے لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت یہاں آئی کیوں ہے بس منظر میں وہی تحویل قبلہ ابھی ہے تحویل قبلہ کے چار رکوع پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ یہ تو سولیڈ ہیں اس سے پہلے چودھویں رکوع میں آیت تھی ادھر بھی پھر اتنی آیتیں چھوڑ کر اتنا چھوڑ کر پھر یہی نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو یہ نہیں کہا یہ نیکی نہیں ہے نیکی یہی نہیں ہے یہ بھی نیکی ہے جو ظاہر ہوگا نیکی کا وہ بھی نیکی ہے لیکن اثر سے اس کا باطن ہے باطن صحیح ہے نیک ہے تو حقیقت میں نیکی یہ نیک ہے ورنہ نہیں ولیکن من برہ بلکہ نیکی تو اس کی ہے اب یہاں سے شروع ہوا جو نیکی کی جڑھ ہے بنیاد ہے من آبر اب اللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین سب سے پہلے ایمان تاکہ تحصیح نیت ہو جائے یہ جو ایمان لائے اللہ پر یعنی جو نیکی کر رہا ہے صرف اللہ سے عجل کا طالب ہے والیوم الآخر اور قیامت کے جن پر کہ اس کا کوئی عجل دنیا میں نہیں صرف آخرت میں مطلوب ہے ورنہ آدمی سعوداغری کرے تکانداری کرے کپڑا بیچے کچھ اور بیچے دین تو نہ بیچے دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور سوائے اللہ کے نظا کے کوئی اور شہ مقصود نہ ہو والملائکت والکتاب والنبیین اور ایمان لائے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں فرشتہ لایا دین کتاب بن گئی اور انبیاء پر آئی وہ کتاب ایمان بن رسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ تمہارے سامنے رہے آئیڈیل مسوہ ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے نیکیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا اس گمراہی سے مچنے کی ایک شکل ہے کہ ایک مجسمہ کو کمل ہے ایک عصوہ کاملہ سامنے ہو جس میں معتدل ہو تمام چیزیں اور وہ ہمارے لئے عصوہ کاملہ محمد الرسول اللہ کی شخصیت ہے نیکی کے ظاہر کے لئے ہم انہیں میار سمجھیں گے جو شہد جتنی ان کی صیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو اس سے کم نہ ہو کوشش یہ ہو آئیڈیل یہ ہو کہ بلکل انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کاملہ کی پیروی کرے وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِي الْقُرْمَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّمِيلِ اور دیا اس نے مال یا دے وہ مال اس کی محبت کے على الرغم على حبہی اللہ کی طرف نہیں ہے على حب المال على الرغم محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے زَوِي الْقُرْبَى قرابتداروں پر وَالْيَتَامَىٰ يَتِيمُونَ پر وَالْمَسَاقِينَ مُحْتَاجُونَ پر وَابْنَ السَّبِيلِ مُسَافِرْ پر وَالسَّاحِلِينَ اور مانگنے والوں پر وَفِرْ رِقَاب اور لوگوں کی گردنیں چھوڑانے میں گویا کہ نیکی کے مظہر میں اولی مظہر یہ ہے انسانی ہمدردی اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے عبادات کے امبار لگے ہو اور دل میں شکاوت ہو انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو وہ دین کی روح سے بالکل خانی ہے یا آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے لَن تَنَعُلُ بِنْ رَحَتَّاتُ لْفِقُونَ مَا تَحِبُونَ تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے جس سے طبیعت گھبرا گئی اکتا گئی کپڑے جو موسیدہ ہو گئے وہ دے لیے ہاتم تائی کی قبر کو لات مار دی جو نہیں جو شہ پسند ہے اگر اس میں سے نہیں دیتے تو نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی وَعَقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّقَاطِ دیکھئے نماز اور زکاة اب آ رہے ہیں یہ ہے حکمت دین کہ ایک ہے روح دین وہ ہے ایمان اور جو اس کے مظاہر ہے مظہر اول انسانی ہمدردی نماز اور زکاة اور یہاں زکاة کو علیدہ ذکر کیا ہے اور اس آیت کا حضور نے حوالہ دیا اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقْ مِنْ سِوَا الزَّقَاح دیکھو کچھ لوگوں نے سمجھا ہے بس ہم نے زکاة نکال دی تو حق ادا ہو گیا پورا بڑی بےوقفی ہے مال میں حق ہے زکاة کے سوا بھی اور اب آپ نے یہ آیت پڑھی دیکھو اس آیت میں کیا ہے زکاة کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْوِقَامِ وَعَقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةَ اس کی کیا حکمت ہے کہ ایمان کو ترو تعدا رکھنے کے لیے نماز ہے اقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِی اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے زکاة ہے اتنا تو دو نہ کم سے کم بوتل کا مو تو کھلے کورک تو نکلے اس کا اگر بوتل کا کورک نکل جائے گا تو شاید اس میں سے کچھ شربت اور بھی نکل آئے تو زکاة ہے تو کورک کے معنی دائی فیصد ہے کیا ہے لیکن یہ کہ اس سے پھر کچھ اور بھی نکلے گا جو زکاة میں نہیں دیتا اس نے کیا کرنا ہے اور وہ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب کوئی عہد کر لیں سب سے بڑا عہد اللہ سے کیا پھر عہد شریعت کا ہے جو ہم نے کیا اللہ کے ساتھ پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہو جائیں اور معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں شہر اور بیوی کا معاملہ بھی ایک معاہدہ ہے شہر کی ذمہ داریاں ہیں اس کے فرائز ہیں بیوی کی ذمہ داریاں ہیں اس کے فرائز ہیں شہر کے حقوق ہیں بیوی کے حقوق ہیں پھر جو بھی ایمپلائر ایمپلائی ریلیشنشپ ہے معاہدہ ہے کانٹیکٹ ہے جو ہمارا آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی معاہدوں کے اوپر ممنی ہے بڑے بڑا بزنس بھی ہے وہ کانٹیکٹ میں چلتا ہے تو اگر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو عہد کر لیا ہے اسے پورا کرنا ہے تو ساری سٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام معاملات کی اور خاص طور پر سمر کرنے والے فقر و فاقعہ میں جنگ کی حالت میں اور تکلیف میں یعنی ایک نیکی ہے قدبت کے بکشیوں کی نیکی ایک نیکی یہ ہے یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی یہ نیکی صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی جو نیکی اللہ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آو اور جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آو گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی صحابہ اکرام کو بھی جانے دینی پڑی ہیں سیکڑوں صحابہ نے جامش آہدت موش کیا تو آخری چوٹی کیا ہے گویا کہ سمم بونم جس کو کہتے ہیں ایتکس کے اندر کہ اس نظریہ اخلاق میں سب سے اونچی منزل کونسی ہے وہ سمم بونم جو ہے اسلام کا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْصَاءِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاؤُوا بَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُوا وہ آیت یاد کر لیجئے اُولَائِكَ اللَّذِينَ الصَّدَقُوا یہ ہیں لوگ جو سچے ہیں دعویٰ تو نیک و کاری کا بہت سوکو ہے یہ ہیں وہ لوگ کے جو سچے ہیں وَالَائِكَ هُمُ الْمُتْتَقُونَ اور یہی حقیقت میں متقی ہیں تمہارے دینوں میں کوئی اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لباس ہے وضاقتہ ہے بس یہ بڑا متقی آدمی ہے تقویٰ اس کا نام ہے یعنی یہ پوری انسانی شخصیت کا ایک حیولہ ہے ایک پوری انسانیت کا ایک فرد کا نقشہ کھیج دیا گیا ایک کریکٹر کا اس کے اندر روح ایمان اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کی یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہیں اللہم رب نجعلنا منہم اللہم رب نجعلنا منہم صدق اللہ العظیم